سارجید سنگ دساں آیا ہے ساڑھا رمضان بزار آیا ہے اے پہلے رمضان تو ساڑھیاں اندروں دکانہ انہوں نے خالی کرا لیا تھا میں چپ چپ بیٹھا ہویا تھا میں دو کزار سوٹ تیار کرویا تھا سوٹ ویٹنا میں پرانے اچھا تے ٹھائی وی روزے تک میرا کوئی سوٹ شوڑ نہیں نہ بیچن دیتا اس تو بعد میں ایک آئیڈیا لائے بے کے میں کھانکی کریے ایک دو میں دسوں نہ رہے کرتا میں دکھاؤ ایک کرتا لیا کے دکھاؤ اس کرتے تھے میں اٹھ سو چار لکھایا اٹھ سو چار لکھایا تھا ترین گھنٹے میں میں دوزار سوٹ ویٹ لیا ہے ہون مست ہو کے پھلنا پیا لگے تھا پورا مینہ پکھار ہوندہ رہے ہیں اے سین ہے گا جے بس صاحب لالو اگو تسی آپ سمجھدار جے سب سوٹ جے تسی اٹھ سو چار لکھا ساڑھے اٹھ سو چار لکھا لیا بس بس ہے تو دو آت رہے ہیں چوہاں گھنٹے میں سارے نے سوٹ بگیا ساتھ آٹھ لاکھ رپیہ بچت کیتا ہے آگر ہو جینیون پوچھ لو اس آڑے چرمن ساپ کھلتے دن پوچھ لو اچھا اٹھائی دروزے تسیر حوندے رہی ہو اٹھائی روزے چوب کر کے بیٹھ رہی ہوں دو دکھا دے دکھا دے دکھا دے تیب ہی رہا لگے ہیں یہ سبود اسے کہتے ہیں پیڑکال ایوڈیلس تیب ہے تیب انہ بھی مریم دیاں انہوں نے تیب خریدہ کہ لوگ کی کپرے قریدا نہیں ہوتا اللہ دی لگوں میں انتخابی نشانتے کروں کے اور چیز گناہ چیز ہمارے چیز ہمارے کارر اہمان کہ جب انہوں نے تیب رکیروی آج تیب رکیو اسی دیکھتے رہے ہیں پورے ٹھائی روزے پھر کرو فون آنے لگ گیا رہا کہ ہاں دے کیوں نہیں ہوسا کیا ساڑھے کل پیہ ہی کوئی نہیں ہے کسی کی کریے آگے اچھا تو پھر آسان آئیڈیا لائے بے کے میں کلے ہی لائے اور باقی دنوں کسی نے انہی دسیا پھر میں 804 لکھایا اس جگہ آتا ہے کرتے ہیں اچھا ایک نہیں بچیا نہیں ایک دو تینک انٹی لگے سب نکل گئے سار جی مانے پترے کوئی جمعے کہہ دی نمبر 804 باقی سب چھوٹے گا جی بس وہ یہ گا جی انہیں آئی آنے آنے شباز پاکستان کی دے گا جی شباز صاحب چھوڑے وہ فروت شبانہ روز خدمت ایو اکھو دی شبانہ روز خدمت دے شاہ کار نے ایل یہ تصویران لے پاگر پیسے جڑے ہیں نیک ریبانگ دے دینے نا تینہ رمضان بڑا خوشحالین نکل جانا سی اٹھ سو دا سوٹ کے کتم لبے گا زاردہ بیچ ہے ازاردہ ایک زاردہ بیچ ہے ایک ازاردہ دا سوٹ اٹھ سو اللہ سوٹ ایک آزاردہ نانا دو سوالہ سوٹ ایک آزاردہ بیچ ہے اپنیار پیسوٹ خرچہ کی تا اور مرد تین سو ساڑھ تنسلخمالی اللہ نے رکھتا ہے ہمار مار کے ساتھ لے تو رہا دے بندے دا ساتھ لے میاں دی ایتھے لاندے شباز پاکستان دیتے ایتھے لاندے ہمزا شباز دی سار جی میں من سے رہے دا رہا نا لجے اتھے ساڑے بندے لاندے جی ہویا ہے جی ساڑے برادری بندہ ہے ایسے ہو دی بھی لاندے چاہتے ہیں ایسے ہوتے میاں صاحب دی تھلے کپٹن سب دی ایتھے میاں شباز دی تھلے حمزا شباز دی اللہ دے بندے میرا کل ساپ ساری عمرو تو جتا رہے آجے ایس دفعہ دیکھیں آجے لوکی نشکرے نے شباز پاکستان نہیں نہیں لوکا نو خان نے شہر دے دیتا ہے بس ہٹLER م کاکنا بکن جا مرزی ہے ہوتا ایک شلٹہ تے بھی لالو ایک شلٹہ تے بھی لالو کٹتو کرتے ہیں 305 305 510 ڈال پیس ٹرنگ ہے اس کے خوامدے کے دانے چاہ آجے ہوتا میں خان کو میرا کاز دے بندے جو مرزی ہے 환اج ہے سا NEVP ان کو فکرے پاکستان نہیں کہے کر سا ان کے خواسم نو بے دنے میں شوinctایago اسی کافی شدہ چیئے گیا ہے سویلے اللہ دے بندے دس اتا میں ستاٹھ لاکھ رپیز ملے ہمیں سکا پہرے پیسے پہرے ہمیں گڑی بوک کرائی ہوئی ہے ہاں ایک سلائی مگای ہوئی ہون تھاڑے سامنے دوڑی دیڑھ بارے آباد آیاں نہیں ہے تھی نیازی ایڈے تھا فون کی تو میں کہا نامہ مارڈل پیج خرید رہے ہوتے ہیں نہیں 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 پینٹ جانے خرید رہے ہوتے ہیں کہ موڑ کے آن کے کوئی اور آئی ڈی اللہ مانگ ہے اللہ اکبر میں کی کہا سکتا ہے نہیں نہیں تسی من پتا ہے اب کو کی کہا رہے ہیں ماں نے پترے کوئی جمعہ کے دی نمور 804 باقی صاحب چھوٹے فرادے یعنی میاز آتی تسویر لاندے فینی کام آنے نہیں پھر تک پہیانا سی سن کام ہم اللہ دے بندے پھر تک کام پہیانا سی سن جمعوریے دینا شکریہ ہوں میاں لاغ بناو میاں لاغے گا جے لاغ ہے جی پینتی سال تو لاغ ہی کردہ رہے ہیں ہے پینتی سال تو لاغ ہی کردہ رہے ہیں پچھا ٹھیک ہے خان آگے خان نے سنو داست دیتا ہوں ساریوں گلا ساری داست دیتیا ہوں خان صاحب کی داست گینے کہ میاں صاحب لاغ ہی بندے جی کھرے گے ایک ہی نارا میاں کی نارا بجے گا میاں کنارے پچے گئے چل رو میاں کا کوئی سپائی دو میان لو اب آپ کا میعا کا پیار ہے پیار ہے میں پیار ہے جی تو پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کے رئے میاں دی گل کر رہے گا لیکن میاں نواز شریف کی بات کر رہی ہے پھر توسی اے اندھے ہو کہ آپی مریم نواز پانم پان ساد سودے سوٹ پر آری ہے پان پان سودے ساد سودے فقر ہے مریم نواز لیڈر بن گا ملک میں آئی فقر ہے تو پانسو علی سوٹ بھی پاندی پاند سات سوالے پاند سات سوالے کے در پاتی ہے پاند چھے چھے لکھ روپے والا سوٹ پاتی ہے پاند سوالے کے در پاتی ہے سر اسلام علیکم علیکم السلام سر عوام کفائیت شاری نہیں کرتی ہمارے لیڈر کفائیت شاری کرتے ہیں پھر ہم کیوں روتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئے آپ کی لیڈر دیکھ آپ کی لیڈر پاند سات سوالے کپرے اور اس سے پہلے شباز پاکستان دیگر لیڈران کہتے تھے ہم نے تنخواہی نہیں لینی تو پھر ہم تو نا شکریہ میں تو بلکہ یہ عید کے لیے جورہ لیا تھا اصل میں بات جو ہے نا کہ ہم لوگ خود صحیحنی ہیں ہم لیڈروں کی طرح پاند سوالے کپرے پہننے چاہیے ہیں نہیں نہیں ہم لوگ خود صحیحنی ہیں ہم نے کہ کی ہے ہماری چوائس جو ہے نا وہ غلط ہوتی ہے ہمیشہ اچھا کیا چوائس رکھے بتائیں رہنمائی کرے رہنمائی یہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو آگے نہیں آنا زیتے ہم ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں ہماری پرانی سیاستے لگی ہوئی ہیں کہ وہ پرانے زمانے کے دور سر پڑیا نے خدمت کا کتی ہے کہ اندھے نے پتر وی خدمت کرنے کے لیے کیا خدمت کی ہے کیا خدمت کی ہے اہا بیکھو اوریس چین اوریس چین سر یہی خدمت کی ہے میں سنیا ہی ہے کہ SMITH نے سر کاندھے چہلوں پر پیچھا آپ سر کاندھے کہتے ہیں آپ سر کاندھے کہتے ہیں آپ سر کاندھے کھاتے ہیں میں سنننن لی کی پات اگر رہ تھی ک doeohnیاں۔ اس پر آپ کو کوئی شکر نہیں کرنا چاہئی behave تینکیو تو کہہ دیں یار تینکیو کسی اس کا کہہ دیں ابھی تو دے گے آنے والا بست کیا اور آپ پتی دادا کی پوتی جب پانت سات سو آٹھ سو کا سوٹ پہنے گی وہ تنخائیں لینے سے انکار کر دیں گے کون شکریہ نہیں کون کہتا ہے وہ کہتے ہیں ہم لوگ نہیں لیں گے تنخائیں تنخائیں کیوں نہیں لیتے ہم شبانہ روز خدمت کریں گے آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں لیتے آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں لیں گے مجھے پتا ہے میرا لیٹر جھوٹ نہیں بول سکتا میرے ملک کا وزیراعظم یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سیاست ہے ہی جھوٹ سیاست ہے ہی جھوٹ سیاست موت برنام جھوٹ کا اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں جھوٹ ہے نہ کریں یہ بات بالکل حقیقت ہے میرا ایک سوال ہے مرک سوال ہے آخر ایسا کیا ہوا کہ ہمارے ملک کے سیاست دان جتنے بھی ہیں ان سب کے جتنے بھی ہیں کسی بھی سیاسی جب august سے یہ مالی طور پہ تگرے ہوئے مجھے سوال کا بس آپ نے جواب دینا ہے یہ یہ میرا پڈیوسر صاحب میرے کیمرامین صاحب ہم مالی طور پہ سکویز ہوگے بس مجھے اس کا جواب دے دیں پی ٹی آئی نون لیگ جے یو ایف اے جو بھی ہے میں یہاں کسی کا وقین نہیں ہوں میرا سیاستان مالی طور پہ میر ہو گیا میں غریب ہو گیا کیا وجہ ہے بات ایسی ہے کہ سیاستان خود جو ہے نا مظلوم ہے وہ میر کی ہو گیا اس لیے کہ وہ خود بلیک میل ہوتے ہیں ایک کرسی کیلئے اس لیے کہ جب بھی اس کو کوئی آرڈر آتا ہے سال یا ڈیٹھ سال اس کو وزیراعظم بنایا جاتا ہے پھر اس سے وہ ہر طرح کا کام کرویا جاتا ہے اب دیکھیں آپ نے پیشلی دنوں میں تین سینیٹر آزاد جو نا منتخب ہو گئے ہیں یہ پاکستان میں کس نے کی ہیں سیاستانوں کی غلطی ہے تو پھر مظلوم کیوں کر رہے ہیں آپ اسے سیاستان آپ اس میں جب تک بلگر نہیں بیٹھتے نا پاکستانی عوام کا یہی حال ہوتا رہے ہیں یہ بیٹھے تو ہے پوری پی ٹی ایم بیٹھی ہے بیٹھی ہی ہے وہ کہتے بھائیہ وہ کہتے چچا وہ کہتے بھاپی وہ کہتے مامو وہ تو سب کٹھے ہیں وہ کٹھے ہیں بھائی جان ان بچاروں کو جو حکومت دی گئی ہے نا رات کو بڑھا بچے کیری بیلے چبھائی سے کمہ لے ہی تھے زبردستی بلا کے دی گئی نہیں نہیں یہ آپ کی رہنمی ہے یہ آپ کی رہنمی ہے یہ آپ کی رہنم ہے کیوں آپ کو بنا لیتا ہے کچھ بینی ہے کچھ بینی ہے